سلام علیکم میں عزیر احمد ایک ویڈر پاکستان کے طرف سے کسان دوستوں میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کھیت ویزٹ کروا رہا ہوں یہ گھندم کا کھیت ہے اور یہ میرے کسان دوست پر آئی ہیں ان کا ہی کھیت ہے اور انہوں نے اس کھیتیوں پر ویڈی سیٹ کا سپری کروایا ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کی غلط مینیمنٹ کی وجہ سے اور جونسہ ہے غلط کیلیبریشن کی وجہ سے یہ ان کے فیلڈ کے اوپر کتنا زیادہ سٹریس آ چکا ہے اور یہ گھندم تقریباً ختم ہو چکی ہے اور کافی حد تک جو اس کے پودے ہیں بلکل ٹیمو ہی ہو چکے میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پودے بلکل جو ہیں وہ خوشک ہو چکے ہیں اس کے ٹلر جو ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ سٹریس آ چکا ہے اس کے سٹریس آنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سپری کروایا ہے اس کے کیلیبریشن نہیں کی کہ فی اکڑ کتنا سپری کروانا ہے اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کہ جو سپری مین تھا اس کو انہوں نے جو نوزن ہے وہ ٹھیک نہیں دی جس کی وجہ سے دیکھیں کتنا زیادہ سٹریس آ ہے اور یہ گھندم کا جو اکڑ ہے بلکل جو انسہ ہے ختم ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ذمہ دار نے کتنا خرچہ کیا ہوتا ہے اس نے کتنے پیسے لگائے ہوتے ہیں کتنے اس نے اپنے اخراجات کیے ہوتے ہیں تو اگر آپ جنی بوٹی مار جہروں کے سپری کے دوران احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جس لیے کیلیبریشن کریں درست مقدار کا انتخاب کریں اور جو انسہ ہے درست نوزل کا استعمال کریں جس سے آپ جو انسہ ہے اس میں اچھے سے اچھے نتائج دے سکیں اور آپ کو جو انسہ ہے اپنے فصل سے نقصان کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے دوستو جو ہے خاص طور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ جب سپری کرویں اپنے سپری مین کے ساتھ ساتھ رہیں اس کو جو ہے خود جو ہے ڈوز بنا کے دیں تاکہ آپ کی فصل پر یکسن سپری ہو سکے اور آپ کو کسی قسم کے نقصان سے جو ہے وہ دوچار نہ ہونا پڑے تو یہ سب سے جو مین وجہ اس کی یہی بنی ہے کہ جو سپری مین تھا وہ آن پڑ تھا اس کو جو ان سے پتہ نہیں تھا تو اس نے جو سپری بنائی ہے تو وہ اوڑ ڈوز رال کے کرتا رہا ہے اور دوسری بات اس نے جو ہے نوزل جو ہے وہ چینج گئی ہوئی تھی جس کی ویسے اس نے دوسری نوزل کے استعمال کیا ہے جس کو ہم حالو کون نوزل کہتے ہیں یا دوسری نوزل جس کے ہم ہاتھ ہلا کر سپری کرتے ہیں جس کی بطور یہ سارا فصل دیکھیں کم ڈیٹھ دو ایکڑ کا پلانٹہ سارا خراب ہو چکا ہے تو بزارش ہے کہ سپری کے دوران احتیاطی تدبیر اپنائیں اس میں دھون کا خیار رکھیں دھون نہ ہو دھون نکنی ہو پانی جو ہے ساف سوسرے استعمال کریں اور اس طرح ہم اگر اپنی گھندم کو سپری کریں گے تمام احتیاطی تدبیر کو مدرد رکھتے ہوئے تو ہم اپنی گھندم کی فصل سے جیڑی بوٹیاں بھی ختم کر سکتے ہیں اور گھندم کی فصل سے زیادہ زیادہ پیدا بار حاصل کر سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ کھیل دکھانے کا مقصد جو تھا میرا اس سے آپ کو ضرور معلومات لے گی کہ سپری کے دوران جون سے ہم نے کون سی تدبیر کرنی ہے تو ملتے ہیں کہ سنی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکمہ گزارش شاہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات لی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ